بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اور بلکم ہم بات کریں گے کیا ہم بھی اپنی زندگی کے آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں یا اللہ کی عذاب میں گرے ہوئے ہیں ہم سارے لوگی لائف میں یہ والا وقفہ یہ والا موقع ضرور آتا ہے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کہ ہم اس تھوٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے آزاب ہے کیونکہ اگر آزمائش ہے تو we will bear it اور ہم اس امید سے اس پیرٹ کو کٹیں گے یا گزاریں گے کہ ہم کو آگے ریوارڈ ملے گا اور اگر آزاب ہے تو ہم سارے لوگ ڈسپیر کریں گے تو جانتے ہیں ایکچری ہے کیا ویسے تو اس کا صحیح علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے کیونکہ ہر چیز ہماری لائف میں اللہ کے طرف سے آتی ہے تو اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہم جب اللہ کو مانتے ہیں جانتے ہیں تو اللہ کی بھی ماننا چاہیے اللہ کی قدر پر ہم کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی لکھا ہے آگے ہمارے لئے بہتری ہوگی تو یہ کچھ نشانیاں ہیں جو ہمیں یہ چیز ہنٹ کرتی ہیں کہ ہماری لائف میں جو مشکلات کے وقت چل رہے ہیں یا دور چل رہے ہیں یہ آزمائش کا وقت ہے یا آزاب کا وقت ہے اس کی ایک defining difference یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں اور آپ کے راستے میں کوئی ایسی مشکلات آتی ہے کوئی difficult time پیش آتا ہے آپ کی زندگی میں تو وہ اللہ کے طرف سے آزمائش ہے اور دوسری طرف آپ ایک ایسی زندگی لیڈ کر رہے ہیں جو جس میں اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہے جو اللہ کے راستوں پر بلکل بھی نہیں ہے جو بلکل misguided ہے جو بھٹکتی بھی ایک زندگی ہے اور اگر آپ کو اس ذائف میں اس زندگی میں کوئی پریشانی مبتلا میں آپ پڑھ جا رہے ہیں اگر کوئی پریشانی پڑھ جا رہی ہے یا کوئی مشکلات آ جا رہی ہے تو وہ آزاب ہے اور اس کا ایک difference یہ ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی کوئی ایسی unexpected چیز اللہ کے طرف سے آ گئی جو explain آپ نہیں کر سک رہے ہیں یا جو آپ اپنے آپ کو اس بات پر you know اپنے آپ کو confirm نہیں کرا پائے رہے ہیں کہ آپ کی لائف میں یہ بھی چیزیں درپیش آ گئی تو آپ کو ایسے ٹائم پہ اگر آپ کا دل اندر سے مطلعین ہے راضی ہے اللہ کی رضا میں آپ کی رضا ہے تب وہ ایک ہنٹ یہ ہے کہ آپ کی طرف یہ آزمائش اللہ نے بھیجی ہے تاکہ اللہ تنہیہ آپ کا مقام اور بڑھا سکے اور اگر آپ کی لائف میں کوئی again کوئی مشکلہ آ گئی یا کوئی پریشانی آ گئی اور آپ اندر سے اللہ کے لئے بدھومان ہو گئے بری بری چیزیں سوچ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تل آپ کی لائف میں کیوں ایسا ٹائم لا رہا ہے کیوں صرف آپ سفر کر رہے ہیں تب یہ ایک ہنٹ ہے کہ یہ آپ کے طرف اللہ نے عذاب بھیجا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی بہت بڑی uncertainty کوئی بہت بڑی you know difficulty یا کوئی بہت بڑی مشکل سامنے آ گئی اور آپ اس مشکل کوئی وجہ سے اللہ کے اور قریب ہو گئے آپ اپنے روٹین میں تبدیلی لے آئیں آپ اپنی لائف میں اللہ کو you know position جو اللہ deserve کرتا ہے آپ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ ومان آپ کا جو ہے وہ بہتر ہو گیا اللہ کا ذکر بڑھ گیا آپ کی نمازیں schedule ہو گئیں آپ قرآن کے ساتھ time spent کرنے لگیں تو یہ ایک ہنٹ ہے کہ وہ اللہ کے طرف سے آزمائش تھی تاکہ آپ اللہ کے قریب جا سکیں اور دوسری طرف اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسی مشکلات یا کوئی پریشانی آ گئی جس کے وجہ سے آپ دھیرے دھیرے آپ کے دل میں بد کو مانی یا برے خیال آنے لگے آپ کو ایسا فیل ہونے لگ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے آپ کی نمازیں اور بکھرس ہی گئیں آپ کے ساتھ قرآن کا کوئی آپ کی لائف میں پریزنس ہی نہیں ہے آپ نے امبیاء کی یا ہمارے صحابہوں کی لائف سے کوئی انسپریشن نہیں لیے اور آپ جہاں پہلے کھڑے تھے شاید اس سے اور دور ہوتے جا رہے ہیں تب یہ ہنٹ ہے کہ اللہ کے طرف سے آزاب آیا ہے اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو فیرون کی زندگی نمروت کی زندگی اور ابو جہل کی زندگی فارون کی زندگی ایسے تو دیکھنے میں کافی لیوش لگتی تھی ہر طرح کے ایش و آرام میں وہ لوگ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کرزڈ لائف دی ان کو جو ہے ان کے کرتوتوں کی ان کے بلیفز کی اللہ نے ایک وہ بنا دیا پوری امت کے لئے وہ ان کے اوپر اللہ نے آزاب ڈالا فیرون جو ہے آج تک اس کی بارڈی ویسا ہی ہے اس کو تو سمدر نے بھی نگلا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ایک وہ دکھائی ہے کہ چاہے اوپری سطح پہ ہم کو ہمارے فیلو یومن بینگز کو دیکھنے میں جیسا بھی لگے کہ ان کی زندگی محش و آرام ہے تو اللہ ان سے راضی ہے ایسا نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کے لئے محبت ہوگی جس کی نائف اس چائن اسلام کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں ڈالے گا اور جس کے دل میں اسلام کی جگہ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس پہ آزمائش آپ ڈالے گا سیمیلرلی ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے انبیاء جتنے تھے ایوب اللہ السلام کی لائف میں اتنی بیماری انہوں نے اتنی سٹرگل کی یونلس علیہ السلام کی لائف میں پھر ابراہیم علیہ السلام کی لائف میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں پھر ہرڈلز اوورکم کی اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں تو ہمیں ان کی لائف کافی مشکل لگتی لگتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی لائف میں کیوں اتنی پریشانیاں ڈال رہا ہے کیا وہ صحیح نہیں ہے نعوذ باللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری آزمائشیں دی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی زندگی بہترین ہونے والی ہے تو ہم کو یہی دیکھنا ہے کہ ہم کون سی پارٹی میں ہیں اگر ہم اللہ سے دور ہیں تو ہم پہ عذاب آئے گا اگر ہم اللہ کے قریب ہیں تو ہم پہ آزمائش آئے گی اور ہم کو اللہ پہ یقین رکھے یہ پیریڈ اللہ کے توقع سے اللہ کے ذکر سے اور نیک نیتی سے کاٹنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کاجر ضرور دے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو with this message I am signing off السلام علیکم ورحمت اللہ